موسیقی 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 اس لیے ہمارا ہے کہ ہمارے اپا جان ساری دنیا کے باپ حضرت آدم اگر پہلا ختم دنیا میں رکھے تو بھارت میں رکھے اس لیے کہ ہمارے باپ کا ملک ہے یہ اپا جان کا ملک ہے اور باپ کی جہداد باپ کے بعد بیٹے کو ملتا ہے موسیقی اس ملک کی ہواوں سے ہم کو موقع بتائے اس لیے ہے کیونکہ مدینے کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان کی ہواے پسند آتی مسٹر موڑی مسلمان تو ہندوستان کی مکفی سے محبت کی اور رہے گی مسٹر موڑی مسلمان تو ہندوستان کی زمین سے محبت ہے اور رہے گی مسٹر موڑی ہندوستان کے مسلمانوں کو اس ملک کی ہواوں سے محبت ہے اور سب سے زیادہ مسٹر موڑی جس کو آپ بارہ سو سال کی خودانی کہتے ہیں اس بارہ سو سال کی حقوبت پر مجھے نا رہے پکارے کیونکہ اس نے میری حقوبت کی اور رہے گی انشاءاللہ مسٹر موڑی ہم تو ہندوستان ہیں کہ ہندوستانی کے غم سے ہم اس کے غم میں شامل ہیں چاہے وہ ہمارے جلد بھائیوں کا غم ہو چاہے وہ ہماری بہنوں کا غم ہو یہ ہمارا غم ہے مسٹر موڑی یہ ملک کا غم ہمارا غم ہے کیا ہوا گجرات میں جنہدھاگوں کی پالٹکس پھنانی پاٹی کر رہی ہے ہندو نیشنلزم کی پالٹکس بی جی پی کر رہی ہے اور ہم ہم کیا کر رہے ہیں سکل ارزم کا باجہ بجا رہے ہیں سکل ارزم سکل ارزم جاگو میرے بھائی جاگو جاگو زندہ ہو اگر تو جاگو میں اپنے دلیت بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم کو جاگنا پڑے گا روحیت میں ملا کی موت کے بعد بھی اندوستان کا دلیت نہیں جاگے گا تو پھر کیا فائدہ دلیتو اگر تمہارے پاس ہم میں تر کی جلی محبت ہے تو جاگو اٹھو اگر تم اسی طرح سو کے پڑے رہو گے تو پھر تم میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے مسلمانوں جاگو اٹھو اپنے حقوق کو پہچانو اپنے حقوق کو جانو ان کو حاصل کرو اگر آپ یہی خواب غفلت میں رہیں گے دنیا تم کو ٹھوکریں مار کر جگا رہی ہے دنیا تم کو مار کر جگا رہی ہے مگر تم اٹھنے کا نام نہیں لیتے اخلاق کی روح تم کو پکار کر کہہ رہی ہے غیور اور انگاباد کی عوام کے جاگو حافظ جنید شہیر حافظ جنید کی روح تم کو پکار کر کہہ رہی ہے جس کو ٹرینڈ کے دبے میں چھاکوں سے مار کر سعید کر دیا گیا جاگو پیلو خان کی روم تم کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ جاگو اخلاق کی ماں جنید کی ماں پیلو خان کی بیوی ہماری ما اور بہنوں سے کہہ رہی ہے کہ جاگو 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 مجبیوہ ہو گئی میرے اولاد یتیم ہو گئے تو کیا ہماری ما اور بہنیں جاگیں گے یا نہیں جاگیں گے عمر محمد کی دیوہ ان مار بہنوں سے پکار کر کریں کہ اٹھو پہچانو دشمن کو اگر ہندوستان میں دلیت اور مسلمان نہیں جاگے گا تو ختم ہو جائیں گے کیونکہ بی جے پی وہ بھارت مکت پاٹی نہیں مسلم مکت بھارت کرنا چاہتی ہے آر ایس ایس دلیت مجھ بھارت کرنا چاہتی ہے کیوں کرنا چاہتی ہے کیونکہ جانتے ہیں کہ دلیت اور مسلمان زندہ ہیں اور سنگ پریوار کی ایڈیالوجی گولوال کر کی ایڈیالوجی حدیور کی ایڈیالوجی ساور کر کی ایڈیالوجی یہ چاہتی ہے کہ ہم کو ہندو طوا میں ڈھاک دیا جائے تو دلیت اور مسلمان کو اٹھنا پڑے گا ہم ہندو طوا کی ایڈیالوجی کو نہیں مانیں گے انساءاللہ تعالی ہم جب تک زندہ رہیں گے توہی کو ماننے والے ہیں ہم لڑتے رہیں گے ہندو طوا کی ایڈیالوجی سے یہ ہمارا جمہوری حق ہے